بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اصر و لا تو اصر و تمیم بالخیر و بکنستائین باب الیمین بغیر اللہ اللہ کے نام کے سبا کسی اور نام سے قسم کھانے کے بیان میں قال حدثنا الحسد بن علی قال حطرنا عبد الرزاق قال انباءنا معمرنا عن الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف و کال فی حلفی اور ایک نسکیت اندر فکالا ہے صحیح فکالا فی حلفی و لا توال فلیکن لا الہ الا اللہ فمن کال لساحبه تعال اکامرک فلیتسدک بشی ابی حریرہ رضی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قسم کھائے وَقَالَ فِي حَلْفِهِ اور اپنی قسم میں کہے فَقَالَ فِي حَلْفِهِ تو اپنی قسم میں کہے علامہ کس طرح نہیں کہتے ہیں کہ حلف حاک زبر کے ساتھ بھی اور حاک زیر کے ساتھ بھی تو وَقَالَ فِي حَلْفِهِ اپنی قسم میں کہے وَاللَّاتِ قسم ہے لات کی لات مشکین مکہ کا ایک محبود باطل تھا فَلْيَكُلْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ تو جب ایسی کوئی آدمی مسلمان بات کرے تو یہ بات ظاہر ہے گناہ کا کام ہے تو وہ اس کے ذالے کے لیے لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَا کہے وَمَنْ كَالِ لِسَاحِبِهِ تَعَالَ وَقَامِرْكَ اور جو اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ میں تم سے جوا کھیلتا ہوں تمہارے ساتھ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَئِ ان کے سے چاہیے کہ وہ کچھ چیز صدقہ کرے وقامر را ساکن ہے یہ تعالی عمر ہے اور عمر کا جواب ہے اس پی جو ہے وہ یہ مجزوم میں پڑھا ہے وقامر کا فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَئِ یہاں پہ رب صلی اللہ علیہ وسلم نے اولات کے ساتھ قسم کھانے والے کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہے مطلب اس کا ظاہری یہ بنتا ہے کہ ایک آدمی نے جب بطوں کی تعظیم کے طور پر یا صورتن بطوں کی تعظیم اس کے موں سے نکلی اس نے جو ہے وہ واللاتے کہا اس کا ارادہ نہیں تھا تعظیم کرنے کا لیکن قسم جو ہے وہ تعظیم کے لئے ہوتی ہے تو جب اس نے تعظیم دی بطوں کو خواہ و صورتن ہو تو اس کا کفارہ اور اس کی انعابت یہ ہے کہ وہ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہے یعنی یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ لا تواس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بات اللہ معنی نہیں نہیں کیا اور ملہ لکاری کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ معنی ہے کہ کسی کی زبان پہ بھول کر عادت سابقہ کی وجہ سے اس طرح کا لفظ جاری ہو جاتا ہے یعنی اس وقت جو ہے وہ میں نے جو مسلمان ہوئے تھے وہ مشرقین مکہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے تو وہ جب مشرق تھے تو وہ لا تحضیر وغیرہ کی قسمیں کھاتے تھے اور ان کی عادت جو ہے وہ قسم کھانے کے کرتی تو لا تحضیر وغیرہ کے نام سے اور غیر اللہ کے نام سے قسم کھانے کی تھی مسلمانوں نے کہا بات نہیں جب ان کا کسی بات پہ قسم کھانے کے ارادہ ہوتا تو ساہون اور سابقہ عادت کی وجہ سے ان کی زبان پر واللہ ہی کے بجائے واللہ چڑھ جاتا تھا تو اس غفلت جو کفارہ ہے اس غفلت کو مٹانے کے لئے اسے چاہئے کہ وہ لا الہ الا اللہ قیدے اس قسم کو کھانے کے لئے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے اندر یہ غفلت سے توبہ ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے ارادہ تن جو ہے وہ لا تحضیر اور غیر اللہ کی تازیم کے لئے اس نے قسم کھائی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اگر کوئی ارادے سے اور ایسی قسم کھائے اور غیر اللہ کو تازیم دینے کے ارادے سے قسم کھائے تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسے اپنے ایمان کی تجدید کے لئے دوبارہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے اور یہ بات غالباً کی دفعہ بزر چکی ہے کہ جہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر لا الہ الا اللہ کی بات آتی ہے خاص کر ایمان کے قبول کرنے ایمان کے لئے یہ تجدید ایمان کے لئے یہ دخول جنت کے لئے آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے تو یہ لا الہ الا اللہ یہ ایک سنبل ہے پورے کلمے کا شہادتین کا اس سے صرف جو ہے وہ توحید کی گوائی مراد نہیں ہوتی اس سے ساسا جو رسالت کی گوائی بھی مراد ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ وہ پوری جنہی اللہ کی توحید کو بھی مانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانیں تو گویا کہ جو شہادت ہے ایمان کے لئے جو ضروری ہے وہ اس شہادت کو لا الہ الا اللہ سے بیان کہا جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ سے اس کو محسون کہا جاتا ہے تو گویا کہ پھر اپنے ایمان کے تجدید کے لئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے یعنی پوری گوائی دے اگر اس نے تعظیمًا یہ قسم کھائی ہے بطوں کی تعظیم میں خطابی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات اور دلیل ہے کہ لات وغیرہ کے ساتھ قسم کھانے والا اس کو یمین کا کوئی کفارہ لازم نہیں ہوتا اس کا صرف انعابت اور استقفال اور گناہ سے معافی ماننا اس کو یہ لازم ہے اور اسی کے معنی میں ہے کہ جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ انا یہودی انا نصرانی یا کہتا ہے کہ بریو من الاسلام تو ان فحل تو قضا اگر میں نے حیثہ کیا تو یمین اور تعلیق ایک کی معنی میں ہوتی ہے تو اب بھی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہتے اور اس طرح کی قسم سے آئندہ کے لیے باز آئے اس حدیث کا دوسرا جزء یہ ہے کہ جو بھی آدمی اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ آؤ جوہ کھیلتے ہیں تو پھر وہ کیا کرے اس غلط بات اس نے کیا تو وہ صدقہ کرے ستابی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو صدقے کی بات آئی ہے یہ جوہ کے لیے بھرانے بر تو یہ اس کے گناہ کے کفارے کے طور پر ہے جو اس نے یہ بری بات کیے یعنی وہ اپنے مال سے صدقہ کرے بطور اپنے اس مقالے کے کفارے کے جو اس نے اس بری بات کیے اور یہاں پر جو صدقے کا حکم ہے تو کہا کہ نزدیک یہ محمول عالن ندب ہے یعنی مستحب ہے وہ صدقہ کرے اور اصل تو یہ ہے کہ وہ اس بات سے توبہ کرے گناہ کی طرف اس نے دعوت دیئے اور گناہ کی طرف دعوت دینے والے کو توبہ کرنا چاہئے اور آئندہ اسے کام نہیں کرنا چاہئے منظری کہتے ہیں کہ صدیز کو بخاری مسلم ترمیزی نسائی ابن ماجہ نے اس کی تخریج کیے اور بشہی کے جو لفظ ہیں یہ صرف مسلم کی روایت کے اندر ہیں فل یتصدق بشہی ہیں باقیوں کی روایت کے اندر صرف فل یتصدق تک کے الغاظ ہیں باقی جو ہے وہ امام مسلم رحم اللہ نے اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے فل یتصدق بشہی ہیں بابن باب کراہیت الحلف بالآبائی ابا ابا اجزاد والدین یہ اپنے باقوں کے نام کے ساتھ قسم کھانے کی کراہت کے بیانے کال حدثنا بید اللہ ابن مہازین کال اخبرنا ابي کال اخبرنا خوف عن محمد ابن سیرین عن ابي حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائکم ولا امہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ ولا تحلفوا باللہ باب کراہیت الحلف بالآبائی بالدین کے نام کے ساتھ قسم کھانے کے مکروح ہونے کے بیانے کال حدثنا بید اللہ ابن مہازین کال اخبرنا ابي کال اخبرنا اعوف عن محمد ابن سیرین ابي حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائکم ولا بیمہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ ولا تحلفوا باللہ الا بانتم صادکون نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ تو اور اپنی ماں کے ناموں کے ساتھ قسمیں نہ کھاؤ اور جھوٹے شراقہ کے ناموں کے ساتھ بھی قسمیں نہ کھاؤ ولا تحلفوا الا باللہ تم قسمیں نہ کھاؤ مگر اللہ کے نام سے ولا تحلفوا باللہ الا وَأَنتم صادکون اور تم اللہ کے نام کی قسمیں بھی نہ کھاؤ مگر اس حال میں کہ تم سچے ہو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ متابادر معنی شکر رحمہ علیہ وسلم نے باپ دادا ماں اور اللہ کے ساتھ جو شریک ہوتے ہیں ان کے ناموں سے قسمے کھانے سے لنہ کیا ہے اور پھر رحمہ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھاؤ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ اگر اللہ کے نام کے ساتھ بھی قسم کھانی ہے تو صرف اسی حالت میں قسم کھانی ہے کہ جب تم سچے ہو یہ جھوٹی قسم اللہ کے نام کی بھی نہیں کھانی ہے تو اللہ تخلیف بی آبائیکم مطلب یہ کہ بھی اصولیکم یعنی جو تمہارے اصول ہیں باپ دادا نامہ جو جہاں تک ہیں جب اصول کے ساتھ قسم کھانے کی ممانت آگی تو فروق کی قسم کھانا تو بطریق اولا ممن ہوگا یعنی اپنے بیٹوں کی اپنے بیٹیوں کی اپنے پوتوں کی قسم باپ کی نہیں کھانی تو بیٹے کی تو کھائی نہیں سکتے وَلَا بِالْاَنْدَادِ الْاَفْنَامِ انداز سے مرد بطوں کی اور معبودانِ باطلہ کی نہایہ کے اندر کہا گیا کہ انداز یہ نب کی جمع ہے کسرے کسر یہ کسی چیز کی ایسی مثل ہے جو بہت سیمور میں اس کے متضاد ہے اس کے مخالف ہے اس سے برات جو ہے وہ وہ معبودانِ باطلہ ہیں جو مشرقین یا کسی مذہب کے روح اللہ کو چھوڑ کے اپنے معبود بناتے ہیں جن کو ان کو انداز کہا گیا ہے یہاں پر جو ننع کیا گیا ہے کہ لَا تَخْلِحُو بِيَا بَائِكُمْ آیا یہ ممانیت جو ہے یہ تحریم کے لئے یعنی یہ مقروح ہے باپ کی قسم کھانا یہ باپ کی قسم کھانا حرام ہے مالکیہ کے ہاں اس میں دو کول ہیں یعنی ایک کول کے کہ یہ تخریم کے لئے جو سے کولی ہے کہ یہ مقروح ہے اور ایسی جو ابن زکیق لیت نے کہا ہے اور مالکیہ کے ہاں مشہور جو ہے وہ مقروح ہے کیسا کرنا مقروح ہے حنابلہ میں بھی اختلاف ہے حلبتہ حنابلہ کے ہاں جو مشہور ہے وہ تحریم ہے اور ظاہریہ بھی اس کو حرام کہتے ہیں باپ کی قسم کھانا ماں کی قسم کھانا مد انداز کی قسم کھانا یہ حرام ہے ظاہریہ کے ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر کی قسم کے نام کے ساتھ قسم کھانا یہ بالاجمہ مطلوع ہے بالاجمہ جو ہے وہ ناجائز ہے اور جواز کی نفی سے مراج جو ہے وہ اہم ہے تحریم ہو بھی ہو سکتی ہے اور پرات بھی ہو سکتی ہے اس لئے کہ دشاء کو یہ کہا گیا ہے تو اللہ کے نام کے بغیر جو قسم کھانا ہے اس کے اندر اشتلاف ہے کہ امم حرمین کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ مکروہ ہونے کی قطیت کا ہے کہ مکروہ ہے اور بعض حضرات اس میں تفصیل کیے کہ اگر قسم کھانے والے نے مخلوفی کے اندر اسی تعظیم کا ارادہ کیا ہے جس کا ارادہ اور عقیدہ اللہ کی لیے ہوتا ہے تو یہ حرام ہے اور یہ اعتقاد رکھنا کفر ہے اور اس اعتقاد کے ساتھ پاپر ہو جائے گا قال حدثنا احمد بن یونس فقال اخبرنا ظهیر عن ابيد اللہ بن عمر عن عمر بن خطاب رضی اللہ وطلعا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ادركه وهو في رب و يحلف ب ابيه فقال ان اللہ ينهاك من تحلف ب آبائكم فمن كان حالفا فلي يحلف باللہ نبی کریم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ وطلعا سے روایے تھے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ نے مجھے پایا اس حال میں کہ عمر کہتے ہیں کہ میں اور رقب میں تھا ایک اونٹوں کی جماعت میں تھا یعنی اونٹ سواروں بھی جماعت ہوتی دس سے زیادہ لوگوں کی جماعت کو پا جاتا اور گھن سواروں یا اونٹ سواروں کی جماعت بھی بھی بولا جاتا ہے حال یہ تھا کہ عمر کہتے ہیں کہ عمر یعنی میں قسم کھا رہا تھا اپنے باپ کے نام کے ساتھ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں منع کرتا ہے انت احلیف بی آبائکم کہ تم اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ قسم کھاؤ فمن کانا حالفن تو جو قسم کھانے والا ہو فل یخلف باللہ تو اسے چاہیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھائے اول یسکت یا وہ خاموش رہے فمن کانا حالفن فمن کانا مورید لحلف جو قسم کھانے کا ارادہ کر رہا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائے بظایر تو یام فل یخلف باللہ ہے کہ اللہ ہی کے نام کے ساتھ کھانے نہیں لیکن علماء اور فقہاء کا اتفاق ہے جس طرح اللہ کے نام سے کھائیگی کسم مناقد ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے دیگر آسماء کے ساتھ کھائیگی علیاء ان کے ساتھ کھائیگی کسم بھی مناقد ہوتی ہے واللہ سے بھی کسم ہوتی اور والرحمن سے بھی کسم ہوتی ہے اور اللہ کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ بھی کسم کھائی جا سکتی ہے اول یا خاموش اللہ کے نام یا اللہ کی صفات کسم کھاتے کھائے وکرنہ کسم نہ کھائے حکمت یہاں منع کرنے میں وہ یہ ہے کہ جب آپ باپ دادا کی نام سے کسم کھائیں گے تو یہ کسم مخلوف بھی کی تعظیم کی مقتضی ہوتی ہے یعنی یہ تقاضی کرتی ہے کہ مخلوف بھی کی تازیم کریں جو قسم کھانے سے مقصود ہوتی ہے اور حقیقت عظمت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے کوئی اسم اللہ کے مشابہ نہیں اور یہی حکم غیر عباق ہے ایسا نہیں کہ باپ کے نام کے ساتھ کسم کھانا جائز نہیں باپ اور کسی بھی اور چیز کی کسم کھانا جائز نہیں نہیں ہے البتہ رئی بات یہ کہ اس لگی اتراز کرے کہ نبی کریم صلی اللہ یہ ثابت ہے کہ آپ نے کہا اف لہا وہ ابی ہے یہ کلمہ آپ نے کہا باپ کے نام کی کسم باپ یا ماں کے نام سے کسم کھانے منع فرمار رہے ہیں تو اس کے دو جواب دیا گیا ہے کہ یہ کلمہ جو زبان پر جاری ہوا ہے جسے یمین لغ کھا جاتا ہے جس کی پکڑ نہیں ہوتی دوسرا یہ جواب دیا گیا کہ ہو سکتا ہے جب یہ نینہ آئی ہو آپ نے الفاظ پہلے کہہ ہو اس کے بعد آپ نے منع کر دیا ہو اور منع کرنے کے بعد آپ نے بھی اس سوال نہ کھائی ہو دوسری اس کے سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب رب خالق یعنی اپنی ذات کے علاوہ مخلوق کی قسم وزویتون والعادیات تو ان چیزوں کے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں تو اللہ رب نے جس چیز کھائی ہے تو اللہ رب نے اس بات پر تنبی کرنے کے لئے جس چیز کے ساتھ میں قسم کھا رہا ہوں جس چیز کی وہ شرف اور عزت والی ہے اس کے شرف اور عزت پر تنبی کرنے کے لئے کھائی یا یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ وصافات کے بجائے ورب تین اور اصل بات یہ ہے کہ احکامات کا اطلاق اللہ رب لزت بھی نہیں ہوتا احکامات انسانوں کے لئے نہیں اللہ جو اچھائے کر سکتا ہے البتہ جو احکامات آئے ہیں اور جو منحیات آئے ہیں وہ انسانوں کے لئے قال حدث احمد بن حنبل کال اخبارنا عبد الرزاق کال انبعنا معمر عن الظهری عن سالم عن ابي عمر رضی اللہ عن قال سمینی رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نحو معناه الی بآبائکم ذات قال عمر فواللہ ما حلفت بهذا ذاکرا ولا آفرا اس دوسری صلی اللہ اندر یہ ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے نے یہ پاک میں سنا اسی طرح کی بات کہ میں عرق میں تھا اور میں قسم کھانے لگا اپنے الہ آبائکم تک یہی ہے تو عمر نے اس کہا زیادہ صلی اللہ عمر نے کہا بخدا میں نے اس کے بعد اپنے باپ کی نام کی قسم بے حاضر بے عبی میں نے اپنے باپ کی نام کی قسم نہیں کھائی زاکرن قائلن لہا من قبل نفس اپنی طرف سے کو یاد کرتے ہو بھی میں نہیں کی ولا آفرن اور نہیں حکایت کرتے ہو یعنی کسی سے نقل کرتے ہو بھی میں یہ بات پھر قسم نہیں کھائی آفرن اسی سے حدیث ماثور ہے ماثور فلا یعنی حکایت کرنا آفر اور روایت نقل کلام غیر غیر کے کلام کو نقل کرنا نہ من خود جو ہے وہ اجزان قسم کھائی نہ کسی سے اس طرح کی قسم جو ہے وہ حکایت کی حتابی کہتے ہیں معنی ہے کہ آثرا ایموسرا یریدو مخبرن بہی من قول آفر صلح حدیث میں نے کسی خبر دیتے ہوئی یہ الفاظ دی کہ نہ حرفت ذاکرن ان نفس ولا مخبرن بہی ان غیری نہ تمہیں خود اپنی طرف سے باپ کے نام بھی قسم ٹھائی نہیں ایسی قسم میں نے کسی سے اس کی خبر دی کہ فلانے کہا کہ جی بی امی بغیر کسی کی حکایت بھی نہیں کسی محمد بی بی ڈی 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 امن ڈی ڈو ڈی 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 کھا رہا تا لا والقابل فکاللہ ابن عمر اسے ابن عمر نے کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جس نے اللہ کے غیر کی قسم کھائی گا اس نے شرک کیا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے من حلف بغیر اللہ کے معنی ہے کہ من اشرک بھی اس قسم کے ذریعے جس نے شرک کیا غیرہ غیر اللہ کو فیت تازیم البلیغ تازیم کے اندر فکاننہو مشکن اشراکن جلیین وہ بلکل کھل کھلا مشک ہے فَيَكُونُوا زَجْرًا بِالْتَوْرِيقِ الْمُبَالَغَةِ تو یہ مبالغہ کی طریقے پر زجر ہے ابن حمام کہتے ہیں کہ من حلف بغیر اللہ کالنبی والقابت لم يكن حالفا لکولی صلی اللہ علیہ وسلم من کان حالفا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ اَوْلِيَسْمُتْ تو ابن حمام نے یہاں سے مثلہ مصطبت کیا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نہیں قسم کھاتا ہے جیسے کہتا ہے لَا وَالْنَبِيَ لَا وَالْقَابَتِ تو وہ حالف نہیں ہوگا اس کی قسم مناقض نہیں ہوگی اس لیے کہ نیو پاک نے فرمایا کہ جو آدمی قسم کھائے تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھائے من کان حالفا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ اَوْلِيَسْمُتْ یا خموش رہے تو آفز کہتے ہیں کہ عشقہ کے ساتھ جو تعبیر ہے یہ زجر اور تغلی کے اندر جہاں مبالغہ اور تغلید ہے بہت سے ذرا عزقات نے اس سے جہاں تخریم بھی پر ذلیل بکری ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے جیسے کہ یہ بات گزر چکی ہے دوکھون ہے یا تو حرام ہے یا مقروع ہے اور قال حدثنا سلمان بن داود الارترکیو قال اخبرنا اسماعیل بن جافر المدنیو عن ابي سهیل نافی بن مالک مالک ابن ابي اعمر ان ابیہ انہو سمی طلحت ابن عبید اللہ یعنی في حدیث قصہ في الارابی عرابی والے قصہ اندر جو حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افدح و ابیہ ان صدقہ دخل الجنہ و ابیہ ان صدقہ ایک عرابی کی قصے میں جب آپ نے ایک عرابی کو دیکھا تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ کامیاب ہو گیا قسم میں اس کے باپ کی اور پھر آپ نے کہا ان صدقہ اگر اس نے سچ کہا ہے ان صدقہ اگر اس نے سچ کہا ہے اس سے بات گزر چکی ہے شاید تو یہ نئے کے عبارت میں سے پہلے ہوا ہے یا یہاں پر یہ تقدیلی عبارت ہوگی و رب بیابی ہے یا یہ ہے کہ یہ کلمج ہے بغیر یمین کے ارادہ کیے زبان پر جاری ہوا ہے بابو قرائیت الحلف بالامانت بلفز الامانت لفز امانت کے ساتھ قسم کھانے کے مکروح ہونے کے بیان میں جس نے لفز امانت کے ساتھ قسم کھائی وہ امنی سے نہیں ہے یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے قسم کے اندر ہمارے طریقے کی اقتداء کی اس نے ہمارے طریقے سے ہلٹ کر جو ہے وہ قسم میں کسی اور کی اقتداء کی جو صحیح نہیں ہے پرکازی کہتے ہیں کہ من حلف بالامانت فلیس من زوی اس وطلہ وہ امارے طریقے والوں میں سے نہیں ہے بل ہوا من المتشبیین بغیرنا بلکہ وہ ان میں سے ہیں جو امارے علاوہ غیر مسلموں کی مشابت اختیار کرتے ہیں یہ غیر مسلموں کی مشابت اختیار کرنے والا ہے اس لئے کہ یہ آل کتاب کا طریقہ ہے امانت کے لفظ کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اس میں جو ہے وہ کراہت اس وجہ سے ہے کہ مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کی صفحات کے ساتھ قسم کھائے اور امانت جو ہے یہ اللہ کے امور میں سے ایک حکم امر ہے تو مسلمانوں کے سمنہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفحات کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے امر کو جو ہے وہ اس کے ساتھ برابر کرنے سے جیسے کہ جو ہے وہ باپ زیادہ کے نام سے قسم کھانے سے منہ کیا گیا ہے کہ باپ زیادہ کو اللہ کے برابر نہ کرو اس طرح جو ہے وہ اللہ کی عمر کو اللہ کے نام واللہ کی صفات کے برابر نہ کرو یہ جب قسم کھانے والا یہ کہتا ہے کہ وہ امان اکللہ تو یہ قسم ہو جاتی ہے امام اونیفہ اور امام شافی کے ہیں امام اونیفہ کے ہیں اور شافی جس کو امام شافی اس کو یمین نہیں مانتے امام کا لفظ کہتے ہیں تات پر عبادت پر وضیعت پر نکت پر اور امان پر جو ہے وہ واقع ہوتا ہے ان میں سے کہتے ہیں ہر ایک کے بارے میں حدیث آئی ہے اور منظری کہتے ہیں کہ ابن بریدہ یہ عبداللہ ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ سنوان ابن یزید کے حدیث میں روایت کی ہے اور اس حدیث سے جو ہے وہ منظری نے سکوتز اختیار کیا باب المعاریز فی الائیمان معاریز مراز کی جمعہ تاریز سے ہے یہ خلاف تسری من الکول ایک سرحاتن بات کرنا اور ایک جو ہے وہ تاریز کرنا تاریز جو ہے یہ قناعہ کی ایک قسم ہے تسری کی زد ہے امام راغب کہتے ہیں کہ تاریز سے مراد ایسا کلام ہے جس کا ایک ظاہر ہو اور ایک باطن ہو اور اس کا قائل مراد باطن لے اور ظاہر کے ارادے کو ظاہر کرے کال حدثنا عمر ابن عون کال آمدانا حشیب حا وکالا اخبارنا مسدد کال اخبارنا مشیمن عباد ابن ابي صالح ان ابي هریلت کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینک علی ما یسدکک علیہ ساحبک وکال مسدد کال اخبارنی عبداللہ ابن ابي صالح ابي صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری جو قسم ہے اس نیت پر اس چیز پر دل کے اس ارادے پر یسد بیکو کا جو تیری تصدیق کرے جس پر جس نیت جس نیت ارادے پر تیری تصدیق کرے صاحبو کا تیرا دوست قسم اسی پر ہے جنہی آپ جس کے سامنے قسم کھا رہے ہیں آپ کا جو صاحب ہے آپ کا جو خسم ہے آپ کا جو مدعی ہے آپ کا جو محاور ہے آپ سے ببتگو کرنے والا ہے جس چیز کو وہ سمجھ رہا ہے اور جس چیز پر وہ آپ کی تصدیق کر رہا ہے اس قسم کو سن کر تو قسم اسی پر ہوگی مسلم کے الفاظ ہیں یمینو کا علی ما یسدکو کا علیہی صاحبو معنی یہ ہے کہ آپ کی قسم اس شے پر واقع ہوگی جس پر وہ جس پر آپ اس کو یقین دلا رہے ہیں اور جس پر وہ آپ کی تصدیق کر رہا ہے اس میں توریا اور تاریز اثر انداز نہیں ہوگی اس لیے کہ یمین کے اندر جو اعتبار ہے وہ قسم لینے والے کا قسم پر مجبور کرنے والے کا ارادے کا اعتبار ہے اگر وہ اس شے کا مستحق ہے اگر وہ اس شے کا مستحق نہیں ہے تو پھر اعتبار قسم کھانے والے کے ارادے کا ہوتا ہے اور پھر قسم کھانے والے کے لیے توریا جائز ہوتا ہے اور فتل وجود کے اندر ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یمینکا واقعن علانیت المستخلف بلا تو پھر توریا کی کہ تمہاری جو قسم ہے وہ قسم لینے والے اور قسم کھلوانے والے جو تم سے قسم کا مطالبہ کر رہا ہے اس کے ارادے پہ واقع ہوگی نہ کہ تمہارے ارادے پہ لہذا تمہارا توریا وغیر اس نے اثر انداز نہیں ہوگا کہتے ہیں یہ سوکت ہے کہ جب مستخلف کے لیے استخلاف کا حق ہو اگر مستخلف کے لیے استخلاف کا آدمی اور جھوٹے حق سے وہ دعوے دار ہو اس کے وہ قسم لے رہا ہے اس صورت کے اندر حالف کا اعتبار ہوگا اور توریا جو ہے وہ معتبر ہوگا اور اسی صورت پر جو ہے وہ ہاں کہتے ہیں کہ یہ حدیث کو محمول کیا جائے گا اور ابو رہرہ کی روایت کے مسلم میں جس میں یہ الفاظیں الیمین والا نیت المستخلف یہاں بلکہ بات واضح جاتی ہے کہ یمین جو ہے وہ مستخلف کی نیت پر رہے یہ ملہ لکھاری کہتے ہیں کہ اس مراد ہے اذا کانا مستحق لتحلیق وہ قسم لینے کا مستحق ہو اور معنی یہ ہے کہ نظر اعتبار یمین میں خنس کا جو طالب ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ خنس ہو اگر جھوٹ ہو تو یہ ٹوٹے سکی قسم تو اس کی نیت پر ہوگا لہذا اگر قسم کھانے والے نے مستخلف کی نیت کے علاوہ کوئی اور تعویل ذہن میں رکھتی تو وہ خنس نہیں بچے گا وہ خانس ہو جائے گا جو کی قسم ہو جائے گی یہی بات امام احمد میں کی ہے اور نیل میں ہے کہ اس میں دلیل اس بات پر کہ مخلف جو قسم لینے والا ہے اس کے قسم کا اعتبار ہوگا خواہ مخلف حاکم ہو یا غیر حاکم غریم وغیر ہو اور یہ پھر ان کے کہتے ہیں کہ خواہ مخلف ظالم ہو یا مظلوم ہو لیکن بعض الگرات کہتے ہیں کہ یہ مخلف کے فیمت دعا جس کا دعوی اس میں سچائی کا ساتھ مفید ہے اگر وہ جھوٹا ہو تو پھر اعتبار حالف کی نیت ہوگا نوی کہتے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ یمین یہ حالف کی نیت پر ہر حال میں ہوتی ہے الا یہ ہے کہ اسے وہ قاضی یا اس کا نائب یا کوئی مظلوم کسی دعوی کے اندر وہ کیا کرے قسم لے اور اس میں توریا کام نہیں کرے گا تو یہ جو ہے باب المعاریز ایمان تاریخ کے بیانے معاریز میراج جمعہ اور تاریخ کہتے ہیں کہ جو تصریح کے خلاف ہو مصری کول کے اینی نے کہا یہ کنائے کی نوع اور تصریح کے ضد ہے اور امام راغم نے اس کی تعریف کیے کہ ایسا کلام جس ایک ظاہر اور باطن ہو اور اس کلام میں جو قائل ہے وہ باطن کا ارادہ کرے اور ظاہر کو چھوڑ کر اور زبان سے جو ظاہر کو بولے منظری کہتے ہیں کہ یہ جو حضی سے اس کو مسلم ترمیزی اور ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی کرے حدثنا امر من محمد ناکد کل اخبرنا ابو احمد الزبیری کل اخبرنا اسرائیل عن ابراہیم ابراہیم ابن ابد العالی ان جدت نبی صفید ابن خنزر کل قراجنا نريد رسول اللہ سلام ومعانا وائل ابن جحر فأخذ ادب لہ فتحرج الکوم ان يحلف وحلف ان آخی فخلا سبیل فآتینا رسول اللہ سلام سلام بین حنزلہ کہتے ہیں کہ ہم جو نبی کریم سلام نکلے ہم پاک ارادہ کر رہے تھے ہمارے ساتھ وائل ابن جحر تھے حجر تھے انہیں ان کے ایک دشمنے پکڑ لیا فتحر رجل آئیں احل تو لوگوں نے جہے وہ سنگی میں حسوس کی اپنے وقت گناہ اور غیق میں حسوس کیا اس بات سے کہ وہ قسم کھائیں ہیں انہیں قسم کو مکروح جانا برا جانا اور اس قسم کھانے کے انہیں گناہ جانا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي اور سویت کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ وائل ابن حجر میرا بھائی ہے تو حلہ سبیلہ دشمن اس گراہ سے چھوڑ دیا فاطینہ رسول اللہ علیہ وسلم فاقبرتو میں ہم آئے نبی پاک کے خدمت میں تو میں نے عرض کی انہیں خبر دی اَنَّا الْقُومَ تَحَرَّجُ اَنْ يَحْلِفُ وَحَلَفْتُ أَنَّوْ أَخِي لوگوں نے تو جہے وہ اس بات کو گناہ سمجھا کہ وہ جوٹی قسم کھائیں یہاں پر تو میں نے قسم تھے کہ یہ میرا بھائی ہے قَالَصَدَقْتَا الْمُسْلِمُ اَخُلْمُسْلِمُ آپ نفیت میں بردل سچ کھائیں مسلمان مسلمان کے بھائی ہوتا ہے یعنی یہاں پر اقویت سے مراد اقویت اسلام مراد ہے یہ ایک مشکت کا وقت تھا اور مشکل وقت تھا مسلمان کی جان بچانی تھی اور یہ قسم بھی اس طرح بلکل سچی بنتی تھی کہ انہوں نے اس سے خوبت اسلامی مراد دی تھی اس لئے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو اچھا جانا اور کہا کہ صدق تھا منظر کہتے ہیں کہ اس عزیز کو ابن اماجہ نے اس کی تخریج کیے اور سوید ابن خنزلہ جائیں ان سے اس عزیز کلا کیوں اور اس معلوم نہیں اور اس صحابہ میں عزدی نے کہا کہ ان کی بیٹی ہی نے ان سے عزیز کو روایت کیا کسی اور نہیں ام نے اب در بر کہتے ہیں کہ میں ان کے نصف کو نہیں جانتا تک شکل کرتا ہے جانتا ہے جانتا ہے زندگی زندگی لیکن پہلے یہ باب تھا کہ باب المعارض فی الائیمانی اس سے بات گزر چکیئے کہ تاریز کام پر کام دے گی کہ کام پر کام نہیں دے گی اگر مستخلف حق پہ ہوا تو تاریز اور سوریہ کام نہیں دے اور اگر مستخلف جو ہے وہ قسم لینے میں حق پہ نہ ہوا تو حالف جو ہے وہ تاریز کر سکتا ہے اور سوریہ کر سکتا ہے اس طرح کہ وہ نہ حق پھسنے سے بچ جائے جو اس سے اس کا حق ہی نہیں ہے تو وہ کیوں جو ہے وہ کر رہے تھے تو اگر وہ سوریہ کر کے اپنے آپ کو بچا رہے تھے اللہ تعالیٰ علم السواب وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَا